ناظرین خبر دو میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے جمع کشمیر میں ہونے والے ڈی ڈی سی کے انتخابات یعنی ڈی ڈی سی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں فرسٹ آف ڈی سمبر سے اس سال اس کے ساتھ ہی تین مرحلہ جو پراسیس ہوتا ہے جمع کشمیر پنچائد راج کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کا یہ مرحلہ پورا ہوگا اس مرحلے کے ساتھ وہ تھری ٹائر ایلیکشن پراسیس کمپلیٹ ہوگا سٹیٹ ایلیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر لی ہے اور پہلی تاریخ سے انتخابات ڈی سمبر فرسٹ کو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں انتخابات میں جو ابھی یہ جو کیا جا رہے ہیں کس ماحول میں کیا جا رہے ہیں اور کس طرح کے انتخابات یہاں پر کیا جا رہے ہیں یہ ان پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ جو سب سے بڑی بات اس میں ہے جو انتخابات میں ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کا جو مینسٹریم کیمپ ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے پیپلز کانفرنس ہے یا پھر وہ باقی چھوٹی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ تائی کر لیا ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک یونیفکیشن کے طور پر اس الیکشن کو لڑیں گے تو ہماری بات زیادہ تر اسی پہ آج ہوگی آخر اس طرح کا فیصلہ کیوں لیا گیا ہے ایک جو گپکار ڈیکلوریشن کے بعد یہ جو ایک ایسا ایک معنی خیز فیصلہ مانا جاتا ہے اور بی جے پی کو یہ کس طرح سے جمہ کشمیر میں گراس روٹس تک پہنچنے میں روک سکتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہوگی جس پہ ہم آج بات کریں گے جس پہ جس میں میں آپ کو آج یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا آخر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسری بات ہوگی جمہ کشمیر کی تاریخ میں سیاسی تاریخ میں کی یہاں پر پچھلے کئی دہائیوں سے پہلی بار تھری ٹائر پنچائت راج ایگزسٹ کرے گا دوزار گیرہ میں عمر عبداللہ کی سرکار میں جب پہلی بار یہاں پر پنچائت کے الیکشنس ہوئے تھے تو صرف پنچوں اور سرپنچ کے الیکشنس لڑے گئے تھے بی ڈی سی کے الیکشنس نہیں لڑے گئے تھے اور ڈسٹرک لیول پہ الیکشنس نہیں لڑے گئے تھے تو اس کے بعد یہ کافی دنورہ پیٹا گیا تھا اور کافی باتیں ہو رہی تھیں مرکزی سرکار کی طرف سے کہ جمہ کشمیر میں جو پنچائت راج کا نظام ہے اس کو کافی سٹرنٹھن کرنا پڑے گا وہاں پر جو گراس روٹس کی ڈیمکوریسی جو اس کو فلورش کرنا پڑے گا تاکہ وہاں کے جو مسئلے اور مسائل ہیں ترقی کے ریلیٹڈ پبلک ایشیوز کے ریلیٹڈ وہ وہاں کے زمینی سطح پر جو لوگ ہیں وہاں پر الیکٹڈ باریز ہو اور ان باریز کے تھرو وہ مسئلے حل کیے جائے بہرحال یہ بات آج تک پوسیبل نہیں ہو سکی لیکن بی جے پی کی نریندر مدری کی سرکار آنے کے بعد دوزار سولہ میں پنچوں اور سرپنچوں کے الیکشن لڑے گئے اس کے بعد دوزار انیس میں بی ڈی سی کے الیکشنز کرائے گئے اور اب دوزار بیس میں ڈی ڈی سی کے الیکشنز کرائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پہلی بار ہوگا کہ جمہ کشمیر میں تھری ٹائر پنچائد راج سسٹم ایکزسٹ کرے گا فنکشن کتنا کرے گا وہ کام کچھ کتنا کرے گا پاورز کتنے ڈیلیکیٹ کیے جائیں گے ان کو تو وہ ایک الگ ڈی بیٹ ہے جس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے فیلالہ ہم اس وقت بات کریں گے گپکار ڈیکلوریشن کی پانچ اگست دوزار نیس کو جو فیصلہ لیا گیا تھا اس میں جب پورے شرز بازی جو جمہ کشمیر میں چل رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تین سو ستر کو ہٹایا جارہا تھا یعنی کہ میں چار اگست کی بات کر رہا تھا اسی شام کو گپکار ڈیکلوریشن کو عمل میں لیا گیا یہ گپکار ڈیکلوریشن ساری مقامی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جس کو حمایت ملی اور ایک فارمل شیپ اس کو حال ہی میں دی گئی تھی ایک سال کے بعد اس ڈیکلوریشن کے بعد جمہ کشمیر کی جو ساری قیادت ہے جو سیاسی قیادت ہے جو یہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک ہی جنڈے تلے آ کر بی جے پی کے خلاف ایک سیاسی جنگ لڑی جائے کیونکہ ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے بی جے پی کے خلاف جو ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں جو ان کے فرمان آ رہے ہیں مرکزی سرکار کی طرف سے جمہ کشمیر میں کہیں نہ کہیں یہ جو لوکل جو پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کو ڈیفائی کرنے میں ناکام رہ چکی آج تک تو اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک ہی امبریلا کے نیچے آنا ضروری ہے اور جو بی جے پی کا جو جمہ کشمیر مارچ ہے اس کو روکنا کہیں نہ کہیں ضروری ہے تو اس چیز کو لے کے ایک پیپولز ایلائنس گپکہ ڈیکلوریشن کا قیام عمل میں لیا گیا یہ جو مانا جاتا ہے کہ یہ جو پیپولز ایلائنس گپکہ ڈیکلوریشن جو ہے ان کا جو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک جس کی سرورہ ہی اس وقت ڈاکٹر فارق عبداللہ کر رہے ہیں ان سی کے پیٹرن ہے سرپرست ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگل جو کشمیر کے جو لوگ ان کو ایک ساتھ ایک جوٹ کر کے مرکزی سرکار پر دباؤ لائے جائے اور تاکہ وہ جو سارے جو یہاں پر جو کونسٹوچل چینجز آئینی طور پر جو یہاں پر بدلاو کیا گیا ہے چاہے وہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائو ان کو جو ایبروگیٹ کیا گیا ہے مرکزی سرکار پر دباؤ لانے کے بعد اس کو باحل کیا جائے اس سلسلے میں وہ کرگل بھی گئے جمہو میں بھی آج کل قیام کر رہے ہیں اور کشمیر میں بھی وہ باتیں کر رہے ہیں اس بیچ میں جب ڈی ڈی سی کے الیکشنز اس کا اعلان ہوتا ہے مرکز ریاستی انتظامہ کی طرف سے تو ایسا لگ رہا تھا کہیں نا کہیں یہ ساری جماعتیں جو شاید اس کو بائیکاٹ کریں گے کیونکہ ہر کسی چیز کو وہ ایکسپٹ کرنے سے انکار کر رہے جو پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر میں مرکزی سرکار کی طرف سے عمل آئے گیا ہے تو اسی پہلوں میں جب دیکھا جاتا تھا تو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں نا کہیں شاید یہ اس چیز کو جو الیکشنز ہونے جائے دی ڈی ڈی سی کے تو اس پہ وہ اس کا بھی وہ بائیکارٹ کریں گے لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں ملا دیکھنے کی نوٹیفیکشن جاری ہونے کے بعد ہی اگر ہم دیکھیں گے تو پیپلز ایلائنز گوپکا ڈیکلیریشن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے پریس کانفرنس ہوتی ہے بازابطہ طور پر جمہو میں اور جہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک یونیفائیڈ طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لیں گے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس لیے حصہ لیا جا رہا ہے کیونکہ بی جو بی کو جمہو کشمیر میں بلکلی فری گراؤنڈ نہیں دیا جا سکتا ہے کھلا میدان نہیں چھوڑا جا سکتا ہے بی جو بی کے لیے جس نے آلری جمہو کشمیر میں انفلٹریشن کی ہے پولٹیکلی اور یہاں پر زمینی سطح پر کئی نہ کئی آپ ایکزسٹ کرتے ہیں کشمیر کی بہت کرو جمہو میں تو ان کا بہت اچھا اس وقت جو گراؤنڈ ہے حالانکہ اس میں کچھ انٹی انکمبنسی کا فیکٹر آ سکتا ہے اس وقت بٹ پچیس سیٹے انہوں نے پریویس ایلیکشنز میں ضرور وہاں پر حاصل کی تھی تو اسی چیز ان کو مدنظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو یہ بیان آتا ہے یہ کانگریس کی طرف سے آتا ہے کہ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بی جے پی کو جمہو کشمیر میں اب کھلا میدان نہیں ملے گا اس کے بعد پیپولز ایلائنس گپکا ڈیکلوریشن بھی اسی بیان کی حمایت کرتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم بھی ڈی ڈی سی کے ایلیکشنز میں حصہ لیتے ہیں ڈی ڈی سی ایلیکشنز میں حصہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے بی جے پی کو اور جمہو کشمیر کی جو یہ جو مقامی سیاسی جماعتی ان کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جب اکٹوبر دوہزار انیس کو سوری دوہزار اٹھارہ کو جب منسپلٹی کے ایلیکشنز ہو گئے تھے تو اس میں بی جے پی نے لگ بگ جمہو کشمیر میں بہت ساری جگہوں پر سوئیب کیا تھا سوت کشمیر یعنی شمالی کشمیر میں جہاں پر اکثر و بیشتر بائیکار دیکھنے کو ملتا ایلیکشن پروسس کو بائیکار کیا جاتا وہاں پر لگ بگ چار ظلو کے جو منسپل علاقے وہ بی جے پی کے قبضے میں آ چکے اسی طرح سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ملتب لگ بگ سو کے قریب سیٹے انہوں نے کشمیر میں اس وقت جیت لی جس میں چھاتر سیٹے ایسی ہیں جن پر کوئی کنٹیسٹ نہیں ہو چکا تھا اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے دوزار انیس میں جو بی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے تھے سیکنڈ ٹائر الیکشن پروسس جو ہوتا ہے پنچائد راج میں اس میں بھی بی جے بی کو جمہو میں سیٹے ملی اور کشمیر میں اٹھارہ سیٹے ان کو ملی یعنی کہ ٹوٹل تین سو سولہ سیٹے سیٹے جو تھی اس میں ان کو جمہو کشمیر میں باون ستر ستر کے قریب سیٹے ملی ہے نشستے ملی ہے جبکہ لگ بگ سٹھ پیسیدی لشستوں پر کوئی کنٹسٹ نہیں ہو چکا جس وجہ سے بی جے پی کے جو بی جے پی کی جو گراؤنڈ پر جو پوزیشن تھی وہ دیرے 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 مضبوط ہوتی جا رہی تھی جہاں ایک طرف سے مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز بائیکارٹ کرتی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف سے بی جے پی اپنا گراؤنڈ گین کرتا جا رہا تھا جمہو کشمیر میں تو آنے والے ٹائم ایسا دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پر بی جے پی کی جو کوشش رہتی تھی جو ان کی کوشش ہے کہ وہ جمہو کے بعد اب کشمیر میں انفلٹریٹ کرتے جائے اپنا وہ جو پولٹیکل پروسس ایکسپینڈ کرتے جائے شاہد رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں اس میں کامیہ بھی ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے تو اس سے کیا ہو رہا تھا کہ اس سے سب سے بڑی جو پرابلم ہو رہی تھے وہ مین سٹریم کو یہ ان کا جو دائرہ جو سیاسی دائرہ جو وہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور دوسری بات بائیکارٹ آج ہی نہیں ہو رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے جمہو کشمیر میں کئی نہ کئی کسی نہ کسی جگہ پر وائلنس کی وجہ سے بائیکارٹ ہوتا رہا تو ایک لیجٹیمیسی مل رہی تھی ان لوگوں کو جو الیکشن لڑ رہے تھے اور پھر وہ لڑکے الیکٹڈ ہو الیکٹو ہو کے آگے آ رہے تھے تو ان کو ایک لیجٹیمیسی مل رہی تھی کہیں نہ کہیں مین سٹریم پارٹی جو ہے جو کشمیر کو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ایک لیجٹیمیسی جو مل رہے اس وقت جو کشمیر میں بی جے بی کو خاص کر کشمیر میں بی جے بی جو جو مل رہی ہے اس لیجٹیمیسی کی وجہ سے ان کا جو سیاسی دائرہ وہ تنگ ہوتا جا رہا اور ان کی جو پلٹیکل سپیس سے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اب ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم یہ الیکشن لڑیں گے اور یہ اس لیے لڑا جا رہا ہے کہ تاکہ بی جے پی کا جو کشمیر مارچ ہے اس کو روک دیا جائے یہ تو دیکھا آگے دیکھا جائے گا کیا بی جے پی کس طرح سے اس لائے مل کو دیکھ رہی ہے اور کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے کہ بہرحال وہ ایک پولٹیکل بیٹل ہے اس وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بارے میں بتانا کب لاز وقت ہوگا لیکن یہاں ایک بات آئی ہو چکے کہ جو جو کشمیر میں اس وقت جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اس وقت فائدہ ملے گا وہ پیپلز الائیس کو مل سکتا ہے کیونکہ ایک جائنٹ الیکشن پروسس ہوگا جس میں بی جے پی کو کافی نقصان اٹھانا پڑھ سکتا ہے ڈی ڈی سی کے الیکشن ہونے کے بعد اگر ایسا ہو رہا ہے کہ پیپلز الائیس گپکہ ڈیکلیریشن کے سب سے زیادہ میمبر چنے جاتے ہیں اور وہ ان کا قبضہ ڈسٹرک ڈیولپمنٹ بورڈز پہ رہتا ہے تو یہ بات یہاں پر تائی ہو رہی ہے کہ پھر کافی ڈسرپٹیو پروسس یہاں پر رہے گا پولٹیکلی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرکزی سرکار یہاں پر پنچائت راج کی تھروں implement کرنا چاہتی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سہرے ایسی فیصلے ہیں جو پنچائت راج کی تھروں یہاں پر مرکزی سرکار برایوکار لانا چاہتی ہے ان چیزوں کو implement کرنے کے لیے ڈی ڈی سی کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے تو اگر اس اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے جاتے ہیں تو پھر پیپولیز الائنس گپکار ڈیکلیریشن کے ممبران وہاں پر ڈی ڈی سی بورڈ میں ہوتے ہیں ڈسٹرک ڈیولیمنٹ بورڈ میں موجود ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پروسس ہے بی جے پی کو کافی یا پھر مرکزی سرکار کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایک تو یہ اس کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے اور دوسری بات یونیفیکیشن آپ مینسٹریم پولٹیکل پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا ہمیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ سب سے بڑا قدم اور پہلا قدم ہے گپکار ڈیکلوریشن کے بعد پیپولیز الائنس کا جو ایک یونیفائیڈ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ان کا جو یہ یونیفائیڈ مارچ ہے کئی نہ کئی دلی کے لیے یہ پریشانی کا سامنا بن سکتا ہے مینسٹریم پولٹیکس میں اس کا کافی اثر ہے سکتا ہے اور نیشنل لیول پہ اور باقی جو جگہیں جہاں پر بی جے پی کا کافی زیادہ سپورٹ نہیں ہے یا پھر کافی زیادہ اپوزشن دیکھنی پڑتی ہے جیسے کی ویسٹ بنگال ہمارے سامنے تو کئی نہ کئی یہ وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں پھر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ اہم قدم ہوگا اور یہی پر یہ پتہ چلے گا کہ پیپولز ایلائنس گپکہ ڈیکلوریشن کی یونیفیکیشن کہاں تک سروائیو کرتی ہے اور کس طرح سے سسٹین کرتی ہے کیا یہ واقعی میں بی جے پی کو جمعہ کشمیر میں گسنے سے روک سکتی ہے کیا یہ واقعی جمعہ کشمیر میں جس طرح کی جو فیصلے لیے گئے ان کو واپس لینے پر مرکزی سرکار کو مجبور کر سکتی ہیں یہ تو آگے آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا but at the same time بی جے پی بھی ایک ایسی چھوٹی پارٹی نہیں جس کو ہم انٹریسٹی میٹ کر سکتے ہیں ایک نیشنل پارٹی ہے کہ ایڈیولوجکلی ڈریون پارٹی ہے کس طرح سے اس کو وہ کاؤنٹر کرتی ہے یہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے آسکتی ہیں سامنے جن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آخر اونٹ کس کروٹ لے کونسی کروٹ لیتا ہے but People's Alliance Gupcott Declaration کا یہ جو پہلا قدم ہے کافی politically significant مانا جائے سکتا ہے alongside that اگر ان کی جیت district development elections میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بی جے بی کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر اس کا impact national polity یا پھر regional polity جو ویسٹ بینگال ہے یا باقی طرح کی جگہیں جو ہے جہاں پر بی جے بی کو زیادہ support نہیں ہے وہاں پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے پھر شاید کئی نہ کئی ان کو ایک رئے hope مل سکتی ہے بی جے بی کے خلاف اور اس طرح کا mechanism وہ بھی adopt کر سکتے ہیں پھر but یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا فیلال ہمیں ڈی ڈی سی کے elections کا results کا انتظار کرنا چاہئے پھر ہم آپ کے سامنے اور ایک اپیسوڈ لکھے آ جائیں گے آپ دیکھتے رہے خبر اردو شکریہ موسیقی